لالو پرساد کے پندرہ سال کے شاسن کال کا جو سب سے زیادہ مہتوپون چرچہ کا وشے تھا وہ وشے تھا بھورا بال صاف کرو یہ بات لالو پرساد نے کہی یا نہیں کہی لیکن ان کے ویروہدیوں نے اس بات کی ہوا جرور اڑا دی تھی اور اس کو لے کر کے خوبن ان کے کرکری بھی ہوئی تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ سوڑنوں سے لالو پرساد کی دوری ہے لیکن انہی سوڑنوں پر لالو پرساد نے اب داؤ کھیلنا شروع کر دیا ہے اور تجسوی آدو اے ٹو جیڈ کی بات کرتے ہیں لیکن اے ٹو جیڈ میں کتا سفل ہو پائے ہیں یہ بات بہت مہتوپون ہے آپ کو بتا دیں کہ تجسوی آدو نے 2019 اور 2020 کے چناؤں میں اس بات کے لیے معافی بھی مانگی تھی کہ اگر ان کے پتا اور ماتا کے ساسنکال میں ان سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لیے چھماپرارتی ہیں لیکن اب جو اسثیتی سامنے آئی ہے اسے اسثیتی نے ایسپسٹ کر دیا ہے کہ تجسوی کے اے ٹو جیڈ پر نتیش کمار کی کینچی چلنی شروع ہو گئی ہے بھومیہار راجپوت برامہن لالا یعنی بھورا بال تو ساف ہو گیا اب اگلا نمبر کس کا ہے یہ بات کافی مہتوپورن ہے اور اس کو لے کر کے تجسوی آدو کو alert ہونے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے نتیش کمار تجسوی آدو کے ساتھ آئے اور تجسوی آدو نے بہت ہی سالینتہ سے یہ بات کہی تھی کہ جو منتری منڈل ہم گٹھت کر رہے ہیں اس منتری منڈل میں سبھی جاتیوں کا سماویش ہے اے ٹو جیڈ کا یہ گٹھ بندھن ہے اور اے ٹو جیڈ ہی منتری منڈل کے حصہ ہیں جو اپنی کارے کشلتہ سے بدلیں گے بیہار کا بھوش سے اور تیس سالوں کا ایتیحاس ہم تین سال میں لکھیں گے اس کے پیچھے تجسوی آدو کی جو منسہ تھی جس طرح سے وہ کام کرنا شروع کر چکے تھے وہ کافی مہتوپورن تھا لیکن اچانک سے ان کے بڑھتے ہوئے اس طور پر جانتے ہیں کہ مجھے ہوئے کھلاڑی نتیش کمار آخر کیسے سوکار کر لیتے اور انہوں نے اپنی رنیتی اور راجنیت شروع کر دی ان کی کیچی چلنی شروع ہو گئی اور سب سے پہلے منتری منڈل سے بھومیہار سماج الگ ہوا ماسٹر کارتی کو چاہے ان کے اوپر نیالے کے معاملے چل رہے ہوں لیکن جس طرح سے ان کی ویدائی ہوئی اور انہیں استیفہ دینا پڑا وہ ساپ بتاتا ہے کہ اس سماج کو لے کر کے جو برطمان پر استیتی ہے استیتی ہے اس میں تیجسوی آدو کا کافی جم کر سپورٹ کیا جا رہا تھا بوچہ چنہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھومیہار سماج نے تو کھول کر کے سپورٹ کیا تھا اس کے بعد نشط روپ سے تیجسوی آدو کے اے ٹو جی اٹ سمی کرن پر ان کے ویرودھیوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہیوگیوں کی بھی نظر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے موائی سے نکل کر کہ وہ آگے بڑھ جائیں اور سوارن اگر ان کے طرف شفٹ ہو گئے تو ایسے استیتی میں اگلے کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو کہیںچی چلا منتری منڈل میں وہ تیجسوی آدو کے کھیمے سے بھومیہار سماج کے منتری تھے انہیں استیفہ دینا پڑا اور دوسری کہیںچی راجپوت سماج کے ساتھ چلی یعنی بھورا ساف ہو گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ استیفہ کے بعد جس طرح کی بات ہوئی ہے سلحکر سنگھ کے وہ ساف بتا رہی ہے کہ بھورا بال میں پہلا بھورا تو ساف ہو گیا اب بال کی بات کریں تو برامہن تو ہے ہی نہیں سوڑنوں کی جو سنکھیا ہے جس میں آٹھ سوڑن تھے سودھاکر سنگھ سمیت سنگھ لیسی سنگھ بیجے چودری سنجے جھا سمی محمد اور افاق عالم کے ساتھ ساتھ جمع کھا اس میں سے آپ دیکھ لیجے کہ کتنے سوڑن تیجسوی آدو کے طرف سے تھے ایک ماتر بچے ہوئے سودھاکر سنگھ کا استیفہ ہونے کے ساتھ ہی بھورا تو ساف ہو گیا مانتری منڈل میں سامل نہیں ہے اب یہاں سے اے ٹو جے تیجسوی آدو کا کہیں نہ کہیں دھوست ہو جاتا ہے بات یہی نہیں ہوتی ہے اگلا نمبر کس کا ہوگا اب اس پر چرچہ شروع ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس نمبر میں جو الگ الگ کمیٹیاں گٹھت کی گئی ہیں ویدھان سوا کی ان کمیٹیوں میں بھی اس بار سامنجد سے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں کہیں نہ کہیں خاص برک کو توجہ نہیں دی گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیجسوی آدو اللہ گتار اے ٹو جیڑ کی بات کرتے ہیں اور ان کے اس پورے پلان پر نتیش کمار کی کینچی چل گئی ہے اسی کا اسی کا نتیجہ ہے کہ لالو پرساد پہلے سے ایلرٹ تھے اور انہوں نے پورا کمان جو ہے وہ جگتہ نانسنگھ کو دیا تھا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جگتہ نانسنگھ ہی نتیش کمار کے اس سرکار اور نتیش کمار کے جدی کو نادھنے کا کام کریں گے راستیہ جانتہ دل کو بچانے کے لیے ہی جگتہ نانسنگھ کو یہ سارا کاریبھار اور ایک بار پھر سے انہیں کنٹینیو کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار تو چل رہی ہے لیکن سرکار کے بھیتر ماتر دو مہینے میں ہی بہت کچھ اُلازتہ نجر آ رہا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیسے اپنی سوچ بوجھ سے نتیش کے ساتھ سامنجت سے بٹھا کرتے یسوی چلتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب سب کو ہی کھوج رہے ہیں کہ آخر بیہار کی نیتی کب بدلے گی کب دو دو سال پہ سرکار نہیں بدلے گی یہ بیہار کب وکاس کی طرف آگے بڑھے گا جڑے رہے گا بھارت لائیب کے ساتھ خبریں لگتار جاری ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی اوہ یہ گو گھنٹی با اوکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹی ایم نمبر نوٹکلی 9386